بی جے پی کے سنکل پتر جاری ہونے کے بعد کانگریس کی بیانباجی پر پورا مکھہ منطری پریم کمار دھومل نے بھی کانگریس پر تیکھا حملہ بولا ہے دھومل نے کہا کہ کانگریس کے لوگ چنابوں کے دنوں میں باتیں کرتے ہیں اور ابھی تو چناب باقی ہیں دھومل نے کہا کہ افسہ ہٹانے کے لیے ستہ میں آنا جروری ہوتا ہے لیکن کانگریس ستہ میں کبھی نہیں آئے گی دھومل نے کہا کہ اگر سینہ کو سپیشل پاور نہیں دیں گے تو وہاں تک واد سے کیسے نفٹا جا سکے گا بھائی دھومل نے کہا کہ اتر پردیس میں مہا گھٹواند رہونے سے ترکونا مقابلہ ہوگا اور اس سے نشطی طور پر بی جے بی کو بہت لاب ملے گا ابھی تو شروعات ہوئی ہے کئی لوگوں پر آئیں گے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں چنابوں کے دنوں میں انتن جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی کچھ زیادہ ٹپنگ کی جا سکتی ہے کونگرس کے گوشنا پتر میں آپ سپاہ ہٹانے پر آپ کا کیا کہنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بیبادت خدم ہوگا آپ سپاہ ہٹانے کا ایسے تو کونگرس سکتہ میں نہیں آئے گی تو ہٹائے گی کیسے لیکن ہٹانے کا جو بیچار بھی ہے یہ بھی دیش کے ہیتوں کے خلاف ہے اگر ہم اپنی آنڈ بھورسز کو سپیشل پاورس نہیں دیں گے تو وہ آتانکباد کو گرباد کو دوائیں گے کیسے یہ بہت بڑا دھوکھا ہوگا دیش کے ساتھ دیش کی اکھنٹتہ اور پراؤں سکتہ کے ساتھ مہا کٹبندر بیجے پی کو کتنی ٹکر دے رہا ہے مہا کٹبندر اور کونگرس کے الگ الگ چناؤں لڑنے کے کارن اتر پردیش میں ہوتی کوڑا مقابلہ ہو گیا کئی جگہ تو بہت کوڑی مقابلے ہیں ہسٹی طور پر اس کا لاؤں گیجے بھی کو ملے گا جب سے دیش اتنطر ہوا ہے کونگرس پارٹی دیش کے ساتھ چلاوا کرتی رہی ہے اور اس لئے ہر کسی کو ان کو ہر کسی میں بیسے چلاوا رہی جناتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگل پتر کڑی محنت کے بعد اور دیش ور سے سجاب اکترت کر کے بنایا گیا ہے دیش ور کے پرتیک بیدان سباب جہتر سے تین تین ہزار لوگوں نے سجاب دیئے ہیں اس کے بعد اس کی گھوشنہ ہوئی ہے اس لئے کونگرس کا دشپرچار ہے باسمیتر اپنا دھارت اور جو کیا جا سکتا ہے اس میں دھارت یہ بنایا گیا ہے کلپتر اور اس کو کوم پورا کریں گے مدیہ پردیش کے مکہ منتری پر بھرستہ اچار کے چھینٹے پڑھ رہے ہیں اس پر آپ کا کیا کرنا ہے